بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ملچ فوڈ فویجن اور میں ہوں اسمان تو آج ہم بنانے لگے ہیں آلو کے بہت مزد کے فرائز جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو عدد بڑی سائز کے آلو لیے ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم ان کو چھیل کے ان کی کٹنگ کر لیں گے میرے پاس جہاں پہ بڑی سائز کے آلو اویلیبل تھے تو میں یہی یوز کروں گا آلو آپ کسی بھی سائز کے یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ان کی ہم لمبائی شیب میں کٹنگ کر لیں گے ریکٹینگل شیب میں ان کو کٹ کر لیں گے نہ زیادہ موٹا کٹنگ اور نہ زیادہ باری اور جتنی خوبصورتی سے آپ ان کی کٹنگ کریں گے لک میں یہ اتنے ہی خوبصورت نظر آئیں گے تو یہاں پہ آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آلو کی کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم ان کو پانی کے اندر بگو کر رکھ دیں گے پانس سے سات منٹ کے لیے پانس سے سات منٹ بگو لینے کے بعد اب ہم ان کو صاف پانی کے ساتھ دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے دھولیں گے جو ان کے اوپر سٹارچ وغیرہ ہے وہ اچھی طرح سے ادھر جائے اب ہم ان کو کچن ٹاول جہاں پھر کسی بھی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ چیک کریں آلو کو میں نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے ان کے اوپر پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے خوشک کر لینے کے بعد اب ہم ان کو ایک بول میں ڈال لیں گے اور اب ہم ان میں کچھ مسائلے شامل کریں گے آدھا کھانے والا چمچ اس میں جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا اور یہ میرے پاس کٹی ہوئی سرک مرچے ہیں یعنی چلی فلیکس آدھا کھانے والا چمچ یہ شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اندر دو دد انڈے شامل کریں گے اور یہ انڈے کے ساتھ جو فرائز بنیں گے یہی اس ریسپی کو یونیک بنائیں گے آدھا چاہ والا چمچ اس میں جائے گا پیسہ ہوا زیرہ اور آدھا چاہ والا چمچ اس میں جائے گا پیسہ ہوا گرم مسالہ اور یہ میرے پاس چارٹ مسالہ ہے آدھا چاہ والا چمچ یہ شامل کریں گے اور یہ میرے پاس ڈرائی کیا ہو ہرادنیا ہے ہرادنیا اور میتھی ڈرائی کرنے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کا لنک آپ کو میں ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر تازہ ہرادنیا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ضرورت کے مطابق میدہ شامل کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر تین بڑے چمچ بھر کے میدہ شامل کروں گا آگے مزید ضرورت پڑے گی تو اور شامل کریں گے اتنا میدہ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جو آلوں کے اوپر اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکسنگ کے جو ویڈیو تھی وہ سکیپ ہو گئی اور بردن تھوڑا چھوٹا تھا تو اب میں اس کو ایک بڑے بول میں نکال لوں گا آلوں کے اوپر میدے کی ابھی کوٹنگ اچھی طرح سے نہیں ہوئی تو مزید میں اس کے اندر دو چمچ میدہ شامل کر لوں گا اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے پانی وغیرہ کا یوز بالکل نہیں کرنا جو انڈے ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں اس کے ساتھ ہی جو میدہ وہ اچھی طرح سے مکس ہوگا اور آلوں کے اوپر کوٹنگ آئے گی تو یہاں پہ آلوں کی کوٹنگ اچھی طرح سے کر لینے کے بعد اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کے لیے آئل کو میں نے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر آلو شامل کر دیں گے اور آلو شامل کر لینے کے بعد میں فلیم کو نیچے سے میڈیم کو لو کر دوں گا اور آٹھ سے نو منٹ کے لیے ہم ان کو دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہلکی آنچ پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تا کہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پکیں جو میدہ بغیرہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے ہائی فلیم کے اوپر آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو ما شاء اللہ سے آٹھ سے نو منٹ فرائی کر لینے کے بعد فرائیز کی لک چیک کریں کتنی خوبصورت آئی ہے اور یہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم ان کو ڈی شاوٹ کر لیں گے اور باقی کے بھی فرائیز ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو ما شاء اللہ سے چیک کریں فرائیز ہمارے کتنے ہی مزے کے کتنے ہی زبردست بنے ہیں ضرور ٹائے کیے جائے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کچھ لگی ہوگی اسے کے ساتھ دیجئے اجازت ہے کہ نئے ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ